ہم نے تو حضرت اب بیان کرنا ہی چھوڑ دیا نا یہ میرا آج ہی یو ٹیو پکلیپ اپ لوڈ ہوئے تھا یہ پچھلا جمعہ میرا میں اس دن بھی ایک پروگرام میں گیا تو وہ ایک ناد خان تھا ناد خان ہی دیتا ہے وہ چنگی ہی دیا ہے کوئی نہیں تو یہ مولوی بن گئے ناد خان ہی چنگی کر لو یہ بڑی بات ہے وہ مولوی بن گئے وہ حضرت صاحب تشریف فرما رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ آنے اصل میں یہ کرتے ہیں دیوبندی اور اعلیدیسوں کے خلاف بات ہم نے تو یہ باتیں کرنی چھوڑی دی نا وہ جی مولوی کہتے ہیں جی قبر میں سانپ اور بچوں آنے اور پتر یاد رکھنا یہ مولوی نہیں کہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کی حدیثیں پاک اور یاد رکھنا پتر حضور نبی علیہ السلام نے اس اشدہے کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں آئے گا حضور نے فرمایا اس کا نام ہوگا اشد جاول اکرا گنجا سانپ یہ ان باتوں میں نہ آنا حضور نبی علیہ السلام نے اس کا نام بھی بتا دیا جو بے نماز کی قبر میں جو سانپ آئے گا بڑا اکھا کام ہے لکھا ہے بھائی ہم کیا پدی کیا پدی کا شوہ ہماری اوقات کیا ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی جن کے نکاح میں حضور نے دو بیٹیاں دے دیں اور دیکھے حضور کہہ رہے ہیں اللہ عورت آ کرتا تو وہ بھی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیں تو لکھا ہے کہ حضرت عثمان قبر پہ بیٹھ کے اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی ریش مبارکتہ رو جایا کرتی تھی لوگ پوچھتے تھے ایز انہوں رہن آپ کی اتنا روتے ہیں تو آپ نے فرمایا آخرت کی سخترین گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا حضرت اس کے لئے محنت کرو حضرت اور اب ان کا بھی سن لو جنہوں نے محنت کی یہ شیخ نے لکھا ہے کہ جب حضرت رابعہ بسری رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا تو کسی کو خواہ میں ملی تو جس کو ملی تو اس نے پوچھا رابعہ کیا بنا قبر میں منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دے لیے اس نے کہا دے لیے وہ منکر نقیر میری بھی قبر میں آئے تھی اور مجھے آ کر پوچھتی ہے یا رابعہ مر ربو کا رابعہ تیرا راب کون ہے تو کہتے ہیں میں نے منکر نقیر سے پوچھا اے تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہاں مرشہ اللہی کے نیچے سے آئے ہیں تو آپ نے کہتی ہیں میں نے پوچھا تمہارا رب کون ہے منکر نقیر آگے سے کہتے ہیں مہارا رب تو اللہ ہے اب کہتی ہیں میں نے ان سے پوچھا ہوتا انہوں ہے نہیں تو تھلے آکے نہیں پولے آتا رب اللہ تھے میں مجھے بڑھ تھلے آکے پول گیا میرا بھی رب اللہی ہے حضرت یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے یاد کیا تھا حجب وقت یہ حضرت یاد کرو یاد کرو خوب یاد کرو اپنے اللہ کو اور ہمارے سیال کوٹ میں نے ایک علاقہ میں تمہیں بتاؤں گا یاد کرنے والے کیسے کیسے کر لیتے ہیں وہاں ایک مجذوب بزرگوں ہیں جن کا نام تھا سائین علی اکبر رحمت اللہ مجذوب بزرگ تھے حضرت تو ان کا طریقہ کار یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی نا آپ کے مثلا کسی نے برفی دے دی کسی نے شکرپارہ دے دی کسی نے جلیبی دے دی تو کیا کرتے تھے تھوڑی سی کھا کے نا تو ساتھ نیچے راکے دیتے اور پھر کیا کرتے تھے جس نے دیو دی چنا اس کو پوچھتے تھے وہ یہ برفی دے مٹھی ہے تو اس نے کہنا سائین جی چینی پائیے مٹھی یوں نہیں تھی اچھا چینی پائیے وہ کتھوڑی آن دی سی چینی وہ سائین جی اٹھی دولی آن دی ہے دکاندار کلو اچھا اٹھی دولی آن دی سی سائین جو نے مل تو توڑا مگو ہے آسی اچھو نے مل تو توڑا مگو ہے اور مل لے نے کتھوڑیاں دی سی چینی اور سائین جی رو دی بندی اچھا رو دی بندی اور رو کتھو نکل دی اور سائین جی گنے جو نکل دی اچھا گنے جو نکل دی اور گنے جو رو کی نہیں آگئی سائین جی اللہ پاک نے پائی کیسا تھا ذرا جی وہ ہیں جو برفی میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا یہ نہیں کہ مٹھی چیز دے دی نمکین چیز دی نا مثلا کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا زیرا پلس دے دیا اگر کسی نے نمک پارا دے دیا تو تھوڑا سا کھا کے نا تو نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر دینے والے کو سوال کرتے تھے وہ یہ تے لونہ ہی تو عرض کر رہی ہے سائین جی لون پا ہے لونہ ہی اڑا ہے وہ کتھو نیاں دا ہی لون سائین جی اٹی توں وہ یہ اٹی آلے نے کتھو نیاں دا وہ سائین جی لائی چھ گرینڈر لگے تھے نے بڑے بڑے پی کے شاپرہ جب آ کے بیچ دیں وہ لائیہ لینے لون کی توں منگو آیا وہ سائین جی لون نے کھیوڑے منگو آیا وہ کھیوڑے لون کی توں آگیا سائین جی لون نے لون دے بڑے بڑے اچھا پاڑا جی لون کی میں آگیا سائین جی اللہ باگنے پایا میں بڑا ایران ہوتا تھا وہ یہ کیسا دیوانہ ہے وہ اسے جو دوئی اس میں سے رب تلاش کر لیتا ہے اور میاں صاحب نے کہا بھی حضرت ہم یہ صاحب کہتے ہیں پانڈے نان نیو لگایا وہاں تیری دن آئی